موسیقی نمشکار کل سے ماتا کے نوراترے شروع ہو رہے ہیں ان نوراتروں میں جو ماتا سے کنیکٹ رکھتے ہیں جو ماتا کو پورا مانتے ہیں ویشنو دیوی یا درگا کے کسی بھی سوروپ کو ان کے حردوں میں کل ایک عجیب سا ایک کہہ لیجئے کہ دھارمک مہتوسہ ان کے من میں رہتا ہے ایک بڑا بکتی میں واتاورن ان کے انتر من میں ہی گھنجتا رہتا ہے جو ماتا کے بلکل قریبی ہیں جو ان سے کنیکٹ رکھتے ہیں پوجا کرتے ہیں ان میں بڑا بلیو کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شاید ایک ماتا کے جو نوراتروں میں پوجا کی ویدی ہے ان کو نہیں جانتے کس شب مہرت میں کون سا کارے کرنا چاہیے یا ایک مانتہ یہ بھی ہے کہ جب نوراترے شروع ہوتے ہیں تو ایک ہمارے دھوگری باشا میں اسے کہا جاتا ہے کہ کھیتری بھی جی جاتی ہے ایک جون کی فصل ہوتی ہے جو ماتا کے سواگت کے لیے اپنے گھروں میں اپ جائی جاتی ہے چھوٹے چھوٹے کلشوں میں ناریل ہوتے ہیں ان کا کیسے کس ویدی سے ان کی پوجا ہونی چاہیے یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آج یہاں ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ترپت شاستری جی جو ماں سکرالہ دیوی کے کہہ لیجے مکھے پوجاری جی ہیں میں ماتا سکرالہ دیوی کی بھی تھوڑا بتا دوں کہ یہ جو جہدہ تر ڈوگرے جو ہیں جمہو کشمیر میں ان کی کل دیوی بھی ہیں بڑا مہتب رکھتا ہے ان کے مندر بہت شکتی ہے ان کے مندر میں تو انہی سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا ویدیاں ہوتی ہیں کس پرکار پوجا کی جاتی ہے سواگت شاستری جی ہمارے سٹوڈیو میں تو جیسا میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ایک بڑی ویچار من میں آتے ہیں کہ شاید ہم سے بھی گلتیاں ہوتی ہوں اور لوگوں میں بھی ایسا ہی دیکھنے سننے کو ملتا ہے تو کل نوراترے شروع ہو رہے ہیں پہلے تو ان نوراتروں کا مہتب بتائیں کہ کیا ہوتا ہے کب کب آتے ہیں اور کل جو شروع ہونے والے وہ کون سے نوراترے ہیں سب سے پہلے نوراتروں کی سوی درشنگوں کو ہر دیکھ شکام نہ ہی جیسے جو نوراترے ہیں وہ ایک برش میں چار بار نوراتے آتے ہیں جن میں دو بار گپت نوراترے مانے جاتے ہیں وہ تین تین مہینے کے بعد نوراترے جو آتے ہیں جیسے تین مہینے کے بعد ایک نوراترے گپت نوراترے آتے ہیں اس کے بعد چیتر نوراترے آتے ہیں پھر دوارہ گپت نوراترے آئیں گے پھر اس کے بعد اسو آشون مہینے کے جو نوراترے وہ آتے ہیں اب ہم میں بتاتا ہوں کھیتری جو جو ہیں جس جو گھر میں ہم جو لگاتے ہیں جو ایک ایسی کھیتری ہے جو بڑی جلدی اتپن ہوتی ہے بڑی جلدی اکار اپنا دیتی ہے انکور بڑی جلدی دیتی ہے اگر جس گھر میں کھیتری بائٹ ہو جہاں سفید ہو سفید ہو جہاں گرین آپ لگا لو میں بتاتا ہوں سفید ہو جہاں ہری ہو وہ شب مانی جاتی ہے وہ آنے والا جو سمیں ہے وہ آپ کے انکول چلے گا ایسا مانا جاتا ہے گھر میں کوئی اچھے کارے ہوں گے اس کے لیے مانا جاتا ہے اگر آپ کی کھیتری جو ہے وہ پیلی ہو تو آدھی پیلی ہو کئیوں کی ہوتی ہے آدھی پیلی ہوتی ہے آدھی ہری ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ آدھا سال آپ کا آنے والا جو آدھا سال ہے وہ کچھ کشتکاری رہے گا باقی کا جو آدھا سال ہے وہ آپ کے حط میں ہی رہے گا ایسا مانا جاتا ہے کئیوں کی کھیتری اتپن نہیں ہوتی کئیوں کی خیتری جو ہے وہ سڑ جاتی ہے لگانے سے ایسے سڑ جاتی ہے تو اس کا بھی جہی بیدان ہے کہ ایسے درگا ماتا کیا کہ پراثنہ کریے کہ ماں کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں شما کریں دوارہ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہو کسی جو کہ برامن سے انہی نوراپٹروں میں لگا سکتے ہو اگر آپ سے نہیں لگی ہے پہلے ایک دو دن میں ہی پتا چل جاتا ہے تو ایک دی دن میں جیسے پیلا ہوتا ہے یہ انکر ہونے بعد ہی دکھائی دے گا تو اگر وہ ساری پیلی ہوتی ہے ساری پیلی ہوتی ہے تو اس کا بھی بیدان ہے اس کے اوپر آپ جل رکھئے صبح شام وہ آنے والا سمیں کشتکاری ہی مانا جاتا ہے صرف سفید اور گرین ہی شوہ مانا جاتا ہے اگر اس میں پیلا رنگ آ جائے تو وہ کشت داری مانے والا سمیں تو پھر اگر آپ کا جو آپ جیسے پوچھ رہے ہو کہ پیلی اگر مانی جاتی ہے تو نومی کے دن نو گرہ کا ہون کریں ماتا درگا کے بیج منتر اوم اینگ ہرینگ کلنگ چامونڈا آئے بیچے ایک سو آٹھ بار اس کی اہتی دیں پھر اس کا جو دوش ہے وہ سماپت ہو جاتا ہے یہ تھے ہمارے ساتھ سکرالا ماتا کے مکھے پجاری جی تربت شاستری جی جنہوں نے آج نوراتروں کے اس وشیش پر پر کس طرح سے پوجن کیا جاتا ہے کیا کیا ودیاں رہتی ہیں کیا لابکاری رہتا ہے اور کیسے اگر کچھ آپ کے اگیس چل رہا ہے تو اس کا کس طرح سے اپائے کر انہیں بھی اپنے پکش میں کیا جاتا ہے یہ سب انہوں نے بتایا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ان کو ایسے ہی سٹوڈیو میں بلاتے رہیں گے اور ان سے جانکاریاں جھٹاتے رہیں گے اس سمیں ہمیں آگیا دیجئے جی ماتا دی چلنا ہے اگر وقت سے آگے بدلنا ہے اگر نظریہ تو چلتے رہیے بس وقت کے ساتھ ہم دکھاتے ہیں سب سے پہلے بے شک ہو چھوٹی خبریاں بڑی وقت انڈیا یہی وقت ہے موسیقی